راما سریل جان اسار میں فراہ نشیروان کو کال کرتی ہے اور اسے پریشان کرتی ہے جس پر نشیروان اسے ڈانٹ دیتا اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بار روکا ہے کہ مجھے کال مت کیا کرو لیکن فراہ پھر بھی بار بار اسے کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کالو لیکن نشیروان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہی اس کے بعد وہ نشیروان کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم آدھے گھنٹے میں میرے پاس نہ آئے تو میں تمہارے گھر چلی جاؤں گی اور دعا سے ملوں گی اور اسے ساری سچائی بتاؤں گی تمہارے اور میرے بارے میں اور اگر تم آدھے گھنٹے میں نہ پہنچے تو میں سچ میں وہاں پہ چلی جاؤں گی آج میں کچھ کر کے ہی رہوں گی نشیروان وہاں سے جعفر کو لے کر فراہ کے گھر پہنچ جاتا ہے جب وہ فراہ کے پاس جاتا ہے تو فراہ اسے کہتی کہ مجھے اپنا لو اور میں دعا کو بھی اپنا لوں گی اور ہم بہت زیادہ خوش رہیں گے نشیروان کہتا کہ میں یہ کچھ نہیں کر سکتا میں نے دعا سے وعدہ کیا ہے میں نہ تو اسے دھوکہ دوں گا اور نہ ہی اسے کبھی چھوڑوں گا تو فراہ کہتی کہ یہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد نشیروان وہاں سے جانے لگتا ہے تو فراہ چاکو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر مار لیتی ہے جس کے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور فوراں بے ہوش ہو جاتی ہے جس وجہ سے اسے ہسپٹل لے جائے جاتا ہے اور وہاں پر ہوش آنے میں نشیروان اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی حرکت مت کرو میں تو بے کبھی بھی حاصل ہونے والا نہیں ہوں